سب نظر آتی کہ امید واران کی لسٹیں بھی جاری کریں گے اور میری سمجھ سے باہر آئے کہ یہ انہوں نے ٹکٹیں کہاں سے ڈرافٹ کروائیں یہ فوجری کا کام انہوں نے کیا تو یو شوڈ آسک فرم دیم کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیسے کیا میرے ٹکٹس کی اوپر واضح طور پر بلے باز کا نشان ہے اور میں تمام آروز کو بھی مجھے کافی پون کاز آرہی ہیں سب سے کہ آپ کی ٹکٹس کون سی ہیں میں کہاں بھی بڑی کلیر بات ہے ٹو ٹو٠١ ایٹیم میں جو ہم نے ٹکٹس ایشو کیا تھے وہی ٹکٹ آج ہم ایشو کر رہے ہیں اس کا یہ سمپل یہ ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر بھی ایشو کیا ہے اور یہ بڑا اس نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ کسی پارٹی کا رکل کسی پارٹی کا امیدوار کسی پارٹی کا پلیٹ فرم استعمال نہیں کر سکتا اس نے بڑی کلیرٹی ہے سو میں تھوڑا واضح کرتا جاؤں کہ پی ٹی آئی این کیوں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی 2007 میں میں نے فیل کیا محسوس کیا کہ دانس داندلی گھنڈا گھردی پیسے کی سیاست الیکٹیبل کی سیاست کو ڈسکرڈ کرنے کے لیے شفافیت کو پرموڈ کرنے کے لیے ٹی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں سو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ دانس داندلی گھنڈا گھردی پیسے کی سیاست اور الیکٹیبل کی سیاست کو ڈسکرڈ کرنے کے لیے شفافیت کو پرموڈ کرنے کے لیے مجھے ان کا حصہ ہونا چاہیے بڑھ چند سالوں میں میں نے محسوس کر لیا مجھ پر واضح ہو گیا کہ شفافیت نام کی کوئی چیز سچائی نام کی کوئی چیز ان لوگوں میں نہ تھی سو میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریکی انصاف نظریاتی کا کی بنیاد رکھی جائے اور وہ لوگ نظریاتی لوگ بانی لوگ جو صحیح سوچ اور فکر رکھتے ہیں جو صحیح سمت مصفت پیش رفت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے اور پی ٹی این کا جو نعرہ ہے کریپچن کی سزا موت اس کو لے کر میں نے کہا محمدانی عمل میں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ کریپچن کی سزا موت اور جزا اور سزا کے عمل کے بغیر پاکستان یہ ملک مضبوط اور مستقم نہیں ہو سکتا آپ اگر میں اس پر اگزامل بھی دے سکتا ہوں پی ٹی این کا اپنا منشور ہے اپنا آئین ہے اپنا پروگرام ہے کریپچن کی سزا موت ہمارا نعرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو میرے نعرے میں ہی پاکستان کی بقا ہے اگزامل میں دیتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو جو میرے آتے ہیں کارڈوان ورکرز کہ جب آپ کبھی موٹر بھی جا رہے ہوتے ہیں نا تو ون نیٹی بھی آپ کو کنو سے جا رہا ہوتا ہے جو ہی آپ دیکھتے ہیں نا کیمرے کو تو آپ ون ٹونٹی بھی آ جاتے ہیں شادی آز کی اگزامل دیکھیں آپ میں میں نے بارہ بجے بھی رات کو براتیں آتی دیکھیں بٹ ناؤ پٹ اپننگ کوارٹر ٹین لائٹس آف ہوتی ہیں براتی باہر ٹین فیفٹین پہ دولہ 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 بار ایٹ سپین بوئیر پار ہنگر ہمیں ٹھنڈے کی ضرورت ہے جب تک جزا اور سزا کے عمل کو فوکس کرتے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھیں گے یہ ملک سر بننے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ نے دو در جنت رکھی ہوئی ہے کیوں رکھی ہوئی ہے جزا اور سزا کے عمل کو پینک ایک خوف کے لیے کہ اپنے بندے کو صدارہ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میری بیٹی بی بی فاطمہ چوری کرتی تو ان کو بھی وہ سزا دی جاتی صورت بکرا میں کیا ہے جزا اور سزا اور بدرے کا جو کنسپٹ کے کیا گیا ہے انگلی کے بدلے انگلی آنکھ کے بدلے آنکھ غلام کے قتل کے بدلے میں غلام کا قتل اور ازاد کے قتل کے بدلے میں ازاد کا قتل یہ اگزامپلز ہیں یہ اگزامپلز ہیں کہ جناب جب تک جزا اور سزا نہیں ہوگا یہ جو کریکٹ لوگ ہیں ان کو پنش نہیں کیا جائے گا ہم سروائی نہیں کر سکتے آج میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا دور دورہ ہے تمام لیڈران تمام پلٹیکل پارٹیز کے لیڈران اپنے اپنے منشور اپنے اپنے وعدے اور دعوے لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور یہ ایک نئی سب بندی ہے پاکستان کی عوام کے وسائل کو لوٹتے ہیں ان کو مسائل میں دکیلنے کی ایک نئی سب بندی ہے سیمنٹی فائی ویئرز ہو گئے ہیں پاکستان نیچے سے نیچے چلاتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے جو لوگ عرصہ درہ سے برسن اگزار آ رہے ہیں اور جو تبدیلی والے بھی آئے اور ووٹ کو عزدو والے بھی آئے روٹی کپڑا مکان والے بھی آئے کہ سب لوگ آئے پاکستان نیچے کیوں چلے جا رہا ہے سو میں پاکستان کے عوام پاکستان کے ووٹر سے ترخواست کروں گا کہ آپ صحیح اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کا کڑا ہے صاحب کریں آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں سے حجرت کرنا جاتا ہے ہر بندہ آپ کسی کو کشن دیں وہ کہے گا مہیار میری جان چھوٹ جائے یہاں دیں سو آپ ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جنہوں نے پاکستان کو مسائل استان بنا دیا ہے جنہوں نے مسائل استان بنا دیا ہے آپ ووٹ کے ذریعے ان کو اصلاف کریں اور ان کو یہاں سے پکائیں بجائے آپ پاکستان چھوڑنے کی بات کرتے ہیں پاکستان سے جانے کی بات کرتے ہیں آپ ایسا ایکٹ کریں آپ ایسا ایکشن لے وڑ کے دیئے کہ آپ ان کو یہاں سر یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ پاکستان ہی کے گردانے سے تحریک احساس نے جال سادی سے آپ کی ٹکٹ استعمال کی ہے کیا ان کے خلاف آپ قانونی کارو کاروائی کریں گے دیکھیں دیکھیں یہ یہ الیکشن ٹویشن میں کام ہے جنہوں نے فوجری کی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ الیکشن کا الیکشن پیشن کرے گا نا ان سے پوچھیں آپ آپ کی جماعت ایسی ہے کوئی معیدہ نہیں ہے ہمارے ہمارا ایسا کوئی ماردہ نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے دے دیا نا کہ کسی پارٹی کا کارکن کسی پارٹی کا امیدوار کسی کا پلیٹ فرم استعمال نہیں کر سکتا سر آپ نے نام استعمال کر دیا جنڈا استعمال کر دیا تو میں نے کہا لیا آپ کا کلدہ استعمال کیا گیا ہے تو آپ کلدہ استعمال کیا گیا ہے اس پر ہم مشابرت کریں گے مشابرت کے بعد وہ کیا بات کرتے ہیں یہ کیا کوئی کوئی سمجھ سے باہر آئیے جو آپ کو اپنا وہی نشان چاہیے آپ الیکشن کمیشن سے کیا کہیں فاروق صاحب دیکھیں میں نے واضح کر دیا ہے کہ 2018 میں میں نے یہ ایشو کی تھی آج میں نے ٹکٹ کیا ہے تو اگر آپ کوئی خودی سے ڈرافٹ کرتا ہے تو اس میں میرا پرابنم تو نہیں ہے نا یہ تو الیکشن کمیشن پوچھے گا یہ ہم کنسٹ کر دیں گے اپنے لائر سے قانونی ماہرین سے کنسٹ کریں گے ایک ہم نے کرنا کیا ہے پھر میں چھوڑیں ایسا ہم نے اسی سچائی ہے جو آپ نے اندار سور کا نام کیا ہے ایک تھوڑی ایسا سچی بات تاری ہے کہ آپ نے کہا آپ نے ٹکٹیں جاری کی ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے اب تک ٹکٹیں جاری کی ہیں ہماری اور آپ کو ڈیٹا ابھی میڈیا کے سامنے شیئر کر دیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کون سچا ہے کون دیکھ دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے اپنے ایک ڈکٹیں جاری کی ہیں ہم نے شق پرا میں ٹکٹیں جاری کی ہیں ہم نے ملطان میں ٹکٹیں جاری کی ہیں میں نے فیصلہ آباد میں ٹکٹیں جاری کی ہیں نام بتا دیں ہاں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یارے تہرے سے صحیح اب ان بان پیسر باہت ہے ایفزاد نان اکرا اور پشاورت دیل دیل ہے دیل آبان اور ہمارا سرگو دیزئی وہ جو ہمارا امران کیسر ہے دین اور ہمارا راہو ملتان تھے اور شکفلہ میں سے مراد صحف اللہ حضرت